خبر یہ ہے کہ پاکستان میں گوگل کی چالیس منٹ بندش سے لوگوں کو کروڑوں کا نقصان ہوا پاکستان میں صرف چالیس منٹ کی گوگل کی بندش سے کروڑوں کا نقصان اٹھانا پڑا لوگوں کو تفصیلات جو سامنے آئیں اس کے مطابق سماجی رابطوں کے پلاتفارمز یا ایپس کی بندش کے خبر عام طور پر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی ہے لیکن زوان مارد چودہ دسمبر کو گوگل کی سرویسز جو ہے چالیس منٹ تک کے لئے متاثر ہوئی اس کا اثر جو ہے لوگوں کے کاروبار پر اچھا خاصہ پڑا بلکل اس کیلئے پڑھا ہے کہ مہک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو کاروبار ہیں آن لائن ہو رہے ہیں ویب سائٹس ہیں یوٹیوب چینلز ہیں تو ظاہر ہے جب گوگل بند ہو جائے گا تو ان کا انحصار ہوتا ہے گوگل پہ ہے یوٹیوب پہ ہوتا ہے اور گوگل میپس تو آپ کو بتا ہے کتنے استعمال کی جاتے ہیں یہ سارے اس میں شامل تھے اور چالیس منٹ تک یہ بند راج اس کے وجہ سے جو یوٹیوبرز ہیں یا جو آن لائن کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بہت نقصان اٹھانا پڑا آپ کو بتائیں کہ سرجنجن استعمال کرنے والوں کے علاوہ اس کی دیگر سرویسز کو پیشہ بنانا طور پر استعمال کرنے والوں پر بھی اس کا اثر پڑا اور آئی ٹی انڈسٹری کے ماہرین کے مطابق صرف پاکستان میں ہی گوگل سرویسز پر انحصار کرنے والوں کو کروڑوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا گوگل کی آزی طور پر بند ہونے والی سرویسز میں جی میل بھی شامل ہے گوگل میپس بھی شامل ہیں اور یوٹیوب کی اپلیکیشن بھی اس میں شامل ہے کہ ایسا ہوا ہے آپ کو فیل ہوا تھا میں اس وقت استعمال نہیں کر رہا تھا لیکن وہ یہ چالیس منٹ کے لئے بند ہوا ہے جو مستقی کام کرنے والے لوگ ہیں آن لائن ان کے لئے زیادہ مستا تھا نا اور یہ چالیس منٹ کی بندش ایسی تھی جس کی وجہ سے ہم یہ بات اس لئے کر رہے کیونکہ پاکستان میں کتنے سارے شعبے ایسے ہیں جن کا انحصار اس سرویسز پر ہوتا ہے بندش سے متاثر ہونے والوں میں آسد میمن بھی شامل ہے زیادی سی بات ہے جن لوگوں کا استعمال آئی ٹی جن کے استعمال میں آتی ہیں زیادہ آتی ہیں ان کو زیادہ فرق پڑا ہوگا اگلی خبر جو ہے